کورونا سنکٹ کے دور میں اجین نگڑ نگم سوالوں کے گھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہے سوطروں سے ملی جانکاری کے انصار پرنٹنگ پریس پر نگڑ نگم کے چالانی رسید کٹے عوید روپ سے چھاپے جا رہے تھے سوچنا ملنے پر مادھف نگڑ تھانے میں دو لوگوں کے خلاف افعیاد درز کر حراست میں لے کر ان سے پوچھتاش کی جا رہی ہے جانچ کے بعد آگے کی استثیتی صاف ہو پائے گی سوطروں کی ماں نے تو نگم آیوکت کے آدیش پر فرضی رسید بک چھپنے گئی تھی جس میں شامل دو لوگوں کو حراست میں لے کر ان سے پوچھتاش کی جا رہی ہے دراصل اجین نگم اپر آیوکت سوب اجین کو سوچنا ملی تھی کہ فریگنج میں سائنک رپا پرنٹنگ پریس پر نگم کے نام سے فرضی رسید بک چھپ رہی ہے جس کو لے کر نگم آیوکت شتیج سنگل نے آدیش جاری کرتے ہوئے مادھنگر تھانے میں شکیت کی جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی پولیس نے دبش دیتے ہوئے سائنک رپا پرنٹرز کے سنچالک کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی ایک انے کو حراست ملیا ہے اس پوری کارواہی میں نگر نگم اجین سوالوں کے گھیرے میں آگئی ہے ساتھ ہی نگر نگم کی چالانی کارواہی پر بھی کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں فلحال مادھم نگر پولیس آروپیوں سے پوچھتاش کر رہی ہے اس کے بعد ہی آگے کی ستھیتی کھل کر سامنے آ پائے گی جس نے بتایا کہ امیت پیتہ کنیہ لال نیوازی جیپور ناو کی رکتی دورہ کٹے اور رشیدے چھپائی تھی جس پر دونوں کو بکا سیوم اچیت کو گرفتار کی گیا ہے جیس آر ٹائمز کے لیے اجین سے شکیل خان کی ریپورٹ